بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ سے سکول جو ہےنا روانہ کر دے بس اور ہم ماں کی بھی تھوڑی سی ٹینشن جو ہےنا وہ ریلیف ہو اور بس بچے پہلے کی طرح جو ہے سکول جانا شروع ہو جائیں اور اپنی روٹین میں آ جائیں آمین سمامین اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کے صبح کا وقت ہو رہا ہے اور میں بنا رہی ہوں اپنا آج ہیلڈی اور سیمپل ناشتہ روزانہ انڈا بریڈ اور یہ مکھن پراتھے کھا کھا کے جو ہےنا تھوڑا سا انسان بور ہونے لگتا ہے کیونکہ ابھی پچ لوگوں نے دیکھا تھا کہ پوریاں اور یہ تھوڑا سا ہیوی جو ہےنا کھانا وغیرہ ہم لوگ کھا رہے تھے اور بس کھا کھا کے تھوڑا سا انسان اکتاسا جاتا ہے تو ہم نے سوچا کہ آج سمپل سا جو ہےنا ناشتہ کریں گے جو کہ تھوڑا سا ہیلڈی بھی ہوگا اور بچوں کا بھی آج مور نہیں ہو رہا تھا انڈے بندے کھانے کا تو میں نے کہا چلو میں نے سمپل جو ہےنا چکن بوائل کی تھی اور یہ سینڈوچز میں نے فورٹین اگست پہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شی تھی کہ آپ جو ہےنا یہ جو سینڈوچز ہیں اس کی ریسیپی بھی شیئر کریں تو میں نے سوچا کہ آج میں سینڈوچز بنا رہی ہوں تو آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسیپی بھی شیئر کر دوں تو سمپل میں نے یہاں پہ کھیرہ لیا تھا کھیرے کو میں نے یہاں پہ قدوگش کر لیا تھا اس کے بعد میں نے سمپل چکن بوائل کر کے اس کے ریشہ نکال کے جو ہےنا وہ اس میں ایڈ کر دیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں کالی مرچے ملائی تھی نمک ملائی تھا اور اینڈ میں میں نے مایونیز ڈال کر سب چ چاہتے ہیں تو اس میں آپ بندگو بھی ملا سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر چاہیں تو چھوٹی سی ایک گاجر بھی ملا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ صرف کیرہ اور چکن اور کالی مرچے ہی ملائی اور نمک آپ اپنے جو ہے نا ٹیسٹ کے اور کارڈنگ لے لیں اور بعد میں میں نے جو بریڈ ہے نا اس کے سلائسز میں نے ریموف کر لیے تھے اور اس کے اوپر میں نے یہاں لگا دیتا ٹوماتو کیچپ کیونکہ میرے بچے کھائیں گے اس لئے میں یہاں پہ گارلک جو ہے نا کیچپ یوز نہیں کروں گی میں سادھا ٹوماتو کیچپ بھی یوز کروں گی کیونکہ بچے پھر مرچے وغیرہ نہیں کھاتے اس لئے میں نے یہاں پہ ٹوماتو کیچپ بریڈ پہ لگایا سائٹس اس کے ریموف کر دیئے تھے اس کے میں جو ہے بریڈ کرمز منا لوں گی کیونکہ کوئی چیز آیا نہیں ہونی چاہیے نا اور پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سنگ میں مہین ہوئی گر گئی ہے کیونکہ یہاں پہ آیا تھا تو وہ چیزوں کو ٹچ کر رہا تھا تو وہ ہی گرا کے گیا تو میں نے کہاں میں پہلے کام کر لوں اس کے بعد پیس کو اٹھاؤں گی تو یہاں دیکھیں میں نے بریڈ کے اندر یہ جو بیٹر ہے میرا تیار ہوا تھا نا اس کو میں نے رکھ دی ہے اور اب میں دوسرا سینڈوچ بھی تیار کر رہی ہوں تو پہلے میں بچوں کو ناشتہ کرواؤں گی اس کے بعد میں اور میرے ہزبنڈ ناشتہ کریں گے ابھی میرے بچوں کا بریڈی ہوا ہے اور بچے میرے میں سنتی ہوں کہ ماہ سبھا فریش جوز بھی دے رہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں انڈے اور ناشتے چل رہے ہوتے ہیں لیکن میرے بچوں کا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا اچھی بات ہے کہ جن کے بچے اس طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن میرے بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے اگر ایک گلاس دودھ یا جوز پی لیا تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھائیں گے سپائسی تو نہیں ہے نہیں پانی آبارہ پانی پینہ پہلا है آپ تو پانی کی تو آپ کو آدھت ہے بنا کیسا ہے پہلے کے بتاؤ بہت خوند ہے ہم جانگر آپ نے ٹیسٹ کیا تھا کیسا بنا ہے بہت خوند ہے ہم ابھی دعا پڑی کھانے سے پہلے کی جانگر نہیں پہلا تھی نہیں بھائی چھوز بولائے دعا پڑھی تھی کھانے سے پہلے کی جلدی سے پڑھیں جلدی سے پڑھو اب بھائی نے آیستہ پڑھ لیتا ہے نا بھائی جانگی بھائی کو پڑھو چلو ٹاڑا کرو جلدی سے اب کھانا آپ جلدی سے اپنا انجوائے کرو بھائی بھائی تو یہاں پہ بچوں کا میرے ناشتہ الحمدللہ سے ہو گیا تھا اور بچے میرے آج بہت ہی خوش تھے کیونکہ ان کی من پسندیدہ چیزیں مل گئیں تھی ان کو اور سینڈوچز میں تو بچے خوش ہوئی جاتے ہیں کیونکہ انڈا پرادا تو یہ ہوتا ہے نا کہ گھنٹوں لے لے کے بیٹھے رہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اور اپنے ہزبین کا ناشتہ ریڈی کیا ہے اور میں نے یہاں پہ بنائی تھی آج لسی اور لسی گھر کی بہت اچھی بنتی ہے بہت عبادت طریقے سے بنتی ہے کبھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں کسی ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ لسی کے لسی بھی شیئر کروں گی تو اور یہاں پہ میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی اپنا سیکرٹ جو ہے نا میرا یہ سیکرٹ ہی ہے کیونکہ مجھے کافی ٹائم سے آپ لوگ کی کومنٹس آ رہی تھیں کہ آپ پلیز بتائیں کہ آپ کس موبائل یا کس کیمرے سے اپنی ویڈیو شوٹ کرتی ہیں تو آج آپ لوگ فائنلی دیکھ رہے ہیں کہ میں کس موبائل کو یوز کرتی ہوں اور یہ موبائل جو ہے نا اس کی کہانی خیر بہت لمبی ہے وہ کسی دن کسی اور ویلوگ میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ یہ ریل می فائی پرو موبائل ہے میرا جس سے میں اپنی ویڈیو شوٹ کرتی ہوں اور اسی سے ہی تقریبا میرا جو ہے نا کام ہوتا ہے تو یہ کافی ٹائم سے مجھے لینے کی تھی کہ مجھے لینا ہے لیکن جو ہے نا ویڈ کی وجہ سے یہ ہیدراباد میں ہمارے مل نہیں پا رہا تھا لیکن کافی ڈھونڈنے کے بعد اور بہت جو ہے نا اس کو سرچ کرنے کے بعد میرے ہزبینڈ نے پھر مجھے یہ دلایا اور بس میں تو بس خوشی سے جو ہے نا پھر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ میں نے تحسین کے پاس دیکھا تھا اس موبائل کو تو مجھے بہت پسند تھا کافی ٹائم سے مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ مجھے لینا ہے لیکن مل نہیں پا رہا تھا تو بالاخر مجھے آج یہ ملا تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ سیم سیم موبائل ہیں اور ہم لوگ خود ایک دوسرے کا جو تھوڑا سا ہے نا مزاک کر رہے تھے یہ تو بالکل ایک جیسے لگ رہے ہیں تو کیا ہوگا تو پھر ہم لوگ نے ایک نشائی لگائی تھی کہ بھئی تمہارا لوک رہتا ہے اور میرا ان لوک رہتا ہے تو بس یہاں میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کری کیونکہ میں آپ لوگ اسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ جو مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو پورا کروں اب یہاں پہ دوبارہ سے بیک لیتے ہیں کچن کی طرف اور یہاں آگئی ہوں میں اپنا لنچ تیار کرنے کے لیے اور بنا رہی ہوں میں لنچ میں ہم سب کا فیوریٹ انڈے آلو جس کو بنانے کے لیے میں نے کڑھائی میں آئل ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ چھے انڈے بوائل کر لیے تھے اور بوائل کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو تھوڑا آئل میں فرائے کرتے ہیں لائٹ فرائے ہوتے ہیں ہلکا سا لائٹ براؤن کر لیتے ہیں آپ لوگ اگر پسند نہیں کرتے تو آپ لوگ سمپل بوائل ایکس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سے فرائے پسند ہے اور میرے ہزبنٹ نہیں کھاتے ہیں فرائے ایکس تو ان کے لیے میں سمپل بوائل ہوئے انڈے ہی ڈالتی ہوں تو ان کے لیے میں نے دو انڈے الگ سے رکھ دیئے تھے اور یہ میں اور میرے بچے کھائیں گے کیونکہ میں لنچ تیار کر رہی ہوں لیکن ہم لوگ اس کو کافی شوق سے کھاتے ہیں انڈے آلو کے سالن کو تو ہم لوگ دوپہر میں کھائیں گے پھر ہم لوگ شام میں بھی اس کو اس کو ہی کھائیں گے اور اس کے ساتھ پھر چاولوں کی فرمائش بھی ہو جاتی ہے کہ بوائل رائز کر لیں یا روٹی سے کھا لیں جس کا تو جل چاہے گا وہ کھا لے گا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈے میرے بوائل ہو چکے ہیں اور بلکل میں نے ہلکا سا کلر دیا ہے بہت زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا اور یہاں پہ انڈے بوائل کرنے کے بعد میں نے فرائے کر رہے تھے فرائے کرنے کے بعد میں پلیٹ میں نکال رہی ہوں اب اس کے بعد اسی آئل میں میں نے یہاں پہ ایک بڑے سائز کی پیاس لے لی تھی جس کو میں نے لمبائی میں کٹ آتا اور اب اس کو میں فرائے کر لوں گی اس کو بھی میں جو ہے نا لائٹ کلر دوں گی براؤن زیادہ کالا نہیں کرنا پھر آپ کا سالن جو ہے نا اس سے کالا کالا بنے گا تو اچھا سا اس کا براؤن کلر ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے تو یہاں پہ میری پیاس جو ہے وہ فرائے ہو رہی ہے اور انڈے آلو کا سالن جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ سب کو ہی پسند ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے انڈے چھولے کا بھی سالن بناتے ہیں اور میں جو ہے نا دونوں بناتی ہوں کبھی چھولے ڈال دیتی ہوں کبھی آلو ڈال دیتے ہیں تو یہ ہے کہ سب کو پسند آ جاتا ہے اور آج جو نا انڈے آلو بنانے کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ ہم لوگوں نے صبح ناشتے میں انڈے نہیں کھائے تھے کیونکہ سینڈوچز کا ہم لوگوں نے ناشتہ کیا تھا تو میں نے کہا کہ چلو ہم پھر ڈینر میں کر لیتے ہیں اور لنچ میں کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے سمپل پیاز جب میری براؤن ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں نے گلینڈر میں دو کچھی پیاز لے لی تھی ایک پیاز کو میں نے فرائے کیا تھا یعنی کہ میں نے تین ٹوٹل جو ہے نا پیاز لی تھی جس میں سے میں نے دو کو کچھا میں نے جو ہے نا گلینڈر کر رہی ہوں میں اور ایک کو میں نے تل کے اسی کچھی پیاز میں ملا کر میں یہاں پہ اس کا پیسٹ بنا رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آگئی ہوں میں اپنے انڈے آلو کے مسالے کو تیار کرنے کی طرف تو اسی آئل میں میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ گرم مسالہ گرم مسالے میں نے لی ہے کالی مرچیں لونگیں بڑی لائچی دارچینی تیز پتہ اور ثابت زیرہ یہ تمام چیزیں میں آئل میں شامل کر دوں گی اور اس کو ہلکا سا جو ہے نا کرنچی کرنے کے بعد کیونکہ اگر آپ آئل میں پہلے گرم مسالے کو فرائے کریں گے اس سے خوشبو بہت اچھی نکلتی ہے اب ہلکا سا جب یہاں پہ مجھے لگ گیا کہ اس آئل میں خوشبو آگئی ہے گرم مسالے کی اس کے بعد میں نے جو پیسٹ تیار کیا تھا پیاز کا تلی ہوئی پیاز کا اور کچھی پیاز کا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا اس کے بعد میں یہاں پہ لحسن ادرک کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں تو ایک چمج میں نے لحسن کا ڈالا تھا اور ایک چمج میں نے ادرک کا ڈالا ہے اور اب اس مسالے کو میں میکس کر دوں گی اور انڈے آلو کے سالن میں ٹیمارٹر بلکل بھی نہیں ڈالتی میں اور نہ ہی ڈالا کریں اچھا نہیں لگتا ہر سالن میں دیکھیں ٹیمارٹر نہیں اچھے لگتے ہیں میں نے بعض لوگوں کو پائے تک کے سالن میں جو ہے نا ٹیمارٹر ڈالتے ہوئے دیکھا ہے لیکن میں کیا کہوں کہ وہ اتنا ٹیسٹ لیس ہو جاتا ہے کھانا کہ اچھا نہیں لگتا تو ایسے جو سالن ہوتے ہیں مچھلی کا سالن ہو گیا یا انڈے آلو کا تو اس میں جو ہے نا دہی ڈالتا ہے اور دہی سے ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بڑھتا ہے اب یہاں مسالوں میں میں ڈال رہی ہوں ہلتی پاؤڈر پسی ہوئی لال مرچ پسا ہوا دھنیا آپ لوگ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا بلکل اچھے طریقے سے کہ میں کتنا کتنا مسالے یہاں پر استعمال کر رہی ہوں اور نمک جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں اور یہاں پہ تمام چیزوں کو میں مکس کر لوں گی اور مسالے کو جو ہے نا اچھے طریقے سے آپ پکایا کریں جل بازی کچن میں نہیں ہوتی ہے کھانا بہت پیار اور تحمل سے بنتا ہے اور جتنا کھانے کو آپ تحمل سے اور سبر سے پکائیں گے نا تو کھانے میں اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ڈالتے ہیں بعض دفعہ ہم پوری پوری ریسپیس جو ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ذائقہ اور وہ شکل نہیں نکل کے آ رہی ہوتی کھانے کی تو اس کا جو ہے نا پیچھے ریزن یہ ہی ہوتا ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ مسالے میں میں نے ہلکا سا پانی جو ہے نا شامل کیا تھا تاکہ مسالہ لگے نا اور میں نے یہاں پہ ڈھک کر رکھ دیا تھا اور اب پانچ منٹ کے لئے ڈھک کر رکھ رہی ہوں میں اب یہاں پہ پانچ منٹ میرے ہو گئے تھے پانچ منٹ کے بعد دیکھئے مسالے نے اپنا تیل الگ کر دیا ہے اب یہاں پہ آئل بالکل دیکھیں آپ الگ ہو چکا ہے پانچ منٹ کے بعد ہی جو ہے کتنا پیارا سا کلر اس کا آکے نکلا ہے اب اس نوٹ پہ آکے میں اس میں شامل کر دوں گی دہی ایک پیالی اور اس کو میں مکس کر دوں گی دہی سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا نکلتا ہے آپ ٹیمارڈر ڈال کے اس کا ٹیسٹ خراب کر دیں گے ہاں تو میں آپ لوگ کو یہ بتا رہی تھی کہ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے تو ریسیپی پوری فالو کی ہم سے یہ چیز ہو گئی ہمارا کلر ایسا نہیں آیا آپ نے جو بنائی تھی آپ کی جو ریسیپی کی شکل تھی وہ کچھ اور تھی تو یہی ہوتا ہے کہ کچھ جلزبازی ہو جاتی ہے آپ لوگ اچھا مسالے آگے پیچھے ڈالنے سے بھی جو ریسیپی کیا جو ٹیسٹ ہوتا نا اس پر بہت فق پڑتا ہے مسالوں کو آگے پیچھے کرنے سے تو ہر چیز کا ایک طریقے کار ہوتا ہے اس کو آپ لوگ فالو کیا کریں اور اسی طریقے سے اگر بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ وہی آئے گا اور جلزبازی میں کھانے کبھی نہیں پکتے اور یہاں پہ دیکھیں جب روگن آگے آتا ہے دہی میں نے ڈال دیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ شامل کر دیتے آلو اور میں نے پانی ڈال کر تھوڑا سا زیادہ پانی ڈالا تھا کہ مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اتنے پانی میں جو ہے نا آلو میرے گل جائیں گے اب یہاں پر دس منٹ کے لیے میں نے ڈھک کر رکھ دی تھی کڑھائی کو دس منٹ کے بعد جب میں نے چیک کیا تو یہاں میرے آلو بہت اچھے طریقے سے گل چکے تھے مسالے نے بھی دیکھی ہوں آلو ایک طرف کر دیا تھا اور آلو بھی میرے اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب بس میں اس کی بنائی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کر دوں گی اور مسالہ بھننے کا جو ہے نا میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتا چکی ہوں میں کہ مسالہ بھننے کا جو ایک سائن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسالہ پھول جاتا ہے تو مسالہ جب آپ کا پھول جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا مسالہ اچھے طریقے سے بن چکا ہے اور مسالے کی بنائی جتنی اچھی ہوگی آپ کا سالن اتنا ہی لذیذ اور اتنا ہی زبردست بنے گا اب یہاں پہ میرا مسالہ بھن چکا تھا آلو میرے گل چکے تھے تو اب میں نے یہاں پہ اپنے جو بوائل جو ایکس تھے نا ان کو میں نے شامل کر دیا اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا پانی اس میں ملا دیا ہے کیونکہ آلو انڈے آلو کا جو سالن ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا پتلا بنتا ہے تھوڑا روگن والا ہوتا ہے بھنا بھنا نہیں بنتا تو یہاں میں نے پانی ملا دیا تھا بہت زیادہ پانی نہیں ملائیں گے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ لوگ زیادہ گاڑی گریبی پسند کرتے ہیں یا تھوڑا پتلا پسند کرتے ہیں اس کے حساب سے آپ لوگ ڈالیں اور بعد میں میں نے یہاں پہ ہری مرچے ڈال دیتی دو سے تین عدد اس سے بھی جو ہے نا اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ہری مرچے ڈالنے کے بعد اور اینڈ میں یہاں پہ ہرا دنیا ڈالا ہے اب ہرا دنیا ڈالنے کے بعد ہری مرچے ڈالنے کے بعد ڈھککن ڈھککر جو ہے نا دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ ہرا دنیا اور ہری مرچوں کا ٹیسٹ بھی میرے سالن میں جو نہ آ جائے دو سے تین منٹ کے بعد میں نے یہاں پہ فائنل مکس کیا ہے گرم مسالہ پسا ہوا گرم مسالہ یہ بھی ہوم میٹ گرم مسالہ ہے میں بہار کا گرم مسالہ بلکل بھی استعمال نہیں کرتی کیونکہ بہار کے گرم مسالہ میں وہ خوشبو اور وہ رنگ نہیں ہوتا تو یہاں پہ فائنل ہو چکا ہے میرا انڈے آلو کا سالن جو کہ بہت ہی لذیذت بہت ہی اچھا بنتا ہے اور آپ لوگ اگر اس ریسی پیسے بنائیں گے تو آپ لوگ کو بھی ضرور پسند آئے گا ہمارے گھر میں جو ہے نا کوفتے آلو جب بنتے ہیں تو جہانگیر اپنی لئے انڈے اس میں بھی ڈلوا دیتا ہے کیونکہ اس کو کوفتے بہت زیادہ پسند نہیں ہیں جہانگیر کو تو ہمارے یہاں تو کوفتے آلو میں بھی انڈے ڈل جاتے ہیں اور انڈے چھولے بھی بنتے ہیں تو ہم لوگ تھوڑا سے جو ہے نا بدل بدل کے بنا لیتے ہیں سالن کو اور اس طریقے سے ہم لوگ انجوائے کر لیتے ہیں تو آپ لوگ بھی ایسا کیا کریں اور کھانے کو اپنے جو ہے نا اچھا بنا لیا کریں کہ اگر کوفتے آلو بنتے ہیں تو اس میں کبھی انڈے ڈال دیں کبھی چھولے انڈے بنا لیں تو تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی شکل آئی ہے اور کھانے میں بھی بہت اچھا تھا بہت زبردست بنا تھا تو بس اب ٹائم ہو گیا ہے یہاں پہ شام کی چائے کا لنچ میں میں نے جو ہے وہ بنایت انڈیا لوں لیکن میں نے آپ لوگ سے پہلے کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ لنچ ہم لوگ کرتے ہیں یا پہ ڈائریکٹ ڈینر میں کاتے ہیں تو لنچ میں بچوں نے کھا لیا تھا اور میری آجمنٹ نے بھی کھا لیا تھا لیکن میں نہیں کھا سکی کیونکہ میرا بناتے بناتے جو ہے نا دل بھڑ جاتا ہے تو بس شام کی چائے کا وقت ہو گیا تھا تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی کچوریاں مانگوائیں تھی میں نے کہا بھئی مجھے کچوریاں لادیں چائے کے ساتھ تو میں چائے کے ساتھ تھوڑی سی کچوریاں وغیرہ کھا لوں گی اور اس کے بعد پھر میں ڈینری کروں گی اب ڈائریکٹ تو چائے وغیرہ پینے کے بعد اچھا آپ لوگ کو لگ ایسا رہا ہوتا ہوگا کہ ہم لوگ شاید صرف سارا دن کھانا 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 ہی کھاتے رہتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ یہاں پہ کچھ اپنی جو دن کے جو ہوتے ہیں نا وہ کچھ گھنٹے آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں بلکہ گھنٹے بھی نہیں کچھ منٹس آپ لوگ کو دکھا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کام بہت سارے ہوتے ہیں بیچ بیچ میں لیکن ملک ایسا رہا ہوتا ہے کہ بس یہ لوگ تو صرف کھانا کھاتے رہے ہیں تو آج کا بلوگ آپ لوگ کو میرا کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کو اپنی دعا میاں رکھتی ہوں آپ بھی مجھے اپنی دعا میاں رکھئے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اچھا بولئے گا اچھا سوچئے گا اور بد گمانی تو بلکل بھی مت کیجئے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اور مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالوو ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس بلوگ میں